ہم نے یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ناچنے والوں تمہیں تماشے مبارک ہوں حضور کے چاہنے والوں کو نبی کے ذکر کی محفلے مبارک نہیں جائے اور یاد رکھو ہم اٹھتے بیٹھتے یہی تو کہتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس قلی میں زندگی کی شام ہو جائے آج بھی اٹھتے جنازے پھیلی ہوئی قبنے بے حساب لوگوں کے اٹھتے جنازے لوگ کہتے ہیں کہ تیجے کے جلسے میں مولوی آنا کیا کرائے گا کہ نصیحت کرانی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے جو قوم جنازے دیکھ کر نصیحت حاصل نہ کر سکی اسے ایک زندہ دلی کیا نصیحت کر سکتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے ایک دن مرنا ہے موت سبھی کو آنی ہے خدا کی قسم صدبار خدا کی قسم اس سے بہتر زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو حصہ زندگی کا حضور کے ذکر میں روز ہو جائے ہاں مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے بڑے بڑے بیل آپ کے گاؤں کے بستر پہ پڑے ہوں گے ستر ستر کلو کے چھے چھے فٹ کے ایسے پڑے ہوں گے جیسے روحیں نکل گئی بدن سکتا ہے لیکن مجھے بتائیے یہ بچے ہیں چند سال کے بچے ہیں انہیں بھی تو نیند پیاری ہیں ان کو بھی تو بستر اچھے لگتے ہیں لیکن یہ اتنی رات کو بیٹھے ہیں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے یقینا یہ سارا کرم مدینے والے مصطفیٰ کا جن کی چاہت نے بچے جوانوں سب کو بستر سے اٹھا کے رکھا لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجبوری میں بیٹھا ہے میں نے کہا یار مجبوری میں تو کوئی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا تو مجبوری میں بیٹھ کیسے سکتا ہے ہمارا تو اپنا مزاج ہے اگر غریب نواز اوٹوں کو بیٹھا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے اگر مصطفیٰ دیوانوں کو جلسے میں بیٹھا دے تو کوئی اٹھا سکتا ہے اللہ سلامت رکھے بچوں اللہ آپ کے ماباب عمر میں برکتی اتافرمائے اور یقیناً ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس عمر میں میں نے ہندوستان کھوم لیا ہندوستان کھوم لیا اور مجھے فخر ہے اپنے علاقے پہ دینداری ہمارے علاقے میں ہے ہندوستان کے کسی حصے میں نظر میں لیا تھی اللہ ہمارے علاقے کو سلامت رکھ لے اور اس علاقے پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول کرے یقیناً یہ ہمارے علاقے کی دینداری ہے لوگو کچھ اعتراض کرتے کہتے ہیں شادی اور جلسہ شادی اور ملاد کیوں کیا ہونا چاہیے تھا بلک کم سا کم آج تو کچھ رنگ آنے چاہیے تھے کون سے رنگ چاہیے بھئی جلسہ کیوں کیا کہتے ہیں ہر حضور کا ذکر ہے کہ نہیں یہ میتوں میں اچھے لگتے ہیں مزاج ہے لوگوں کے میں بات کرنے لگا ہوں اگر بات سمجھ میں آئے کبھی بولیں لوگ کہتے ہیں نہیں آج تو ڈھول ہوتا تھوڑا ٹی جے ہوتا زندگی گزر جائے گی پوری زندگی اللہ یا اللہ کرنا ہے آج تو کچھ ناچ گانے کر لیتے حیاء کر شرم کر مجھے بتا تو صحیح یہ نکاح کس کی سنت ہے یہ تیرے سر پر سہرہ بندے گا یہ کس نے دیا ہے تیرے باپ کے سہرے کی خوشیاں دیکھیں گے یہ کس نے دی ہے تیرے ماں باپ کے چہرے پر یہ خوشیاں آئیں گی یہ کس کی بدولت ہے تُو نے کہا کہ آج تو کچھ ناچ گانا ہو جائتا آیا کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں شیطان والے نہیں ہیں ہم تو اپنی زندگی کا معمول بتاتے تھے مرنے کی طرف دیکھ پہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹے کے دل کو مدینے کی طرف دیکھ ہمیں دکھ ہوتا ہے تب بھی مدینہ یاد آتا ہے خوشی ہوتی ہے تب بھی مدینہ یاد آتا ہے ہمارا مزاج یہ ہے یا رسول اللہ اگر خوشی ہے تو آپ کی چوکھٹ سے ہے خمتہ علاج ہے تو کنپد خضرہ سے ملا کرتا ہے ہم کم آئے تب آپ کو پکارتے ہیں خوشی آئے تو آپ کو کیسے بھون جائیں ہر بھائیے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر بیٹے کے سر پہ سہرہ سجا گئے تو اٹھارہ سال تک پالہ میں نے جوال کیا گئے لیکن سہرہ آپ نے دیا گئے ہم نے بیس سال تک پیٹے کو لکھ میں کھلائے ہیں لیکن جوالی کے بعد جو نکاح کی خوشیاں ملی گئے یہ مصطفیٰ تری چوکھٹ سے ملی گئے اور میں پوچھنا چاہیتا ہوں ان پہ غیر اطباعوں کے نالائک بیٹوں سے جو کہتے ہیں ناجمان اچھا ہوتا گئے مجھے بتا تو شریف یہ نکاح مصطفیٰ کی سنت ہے اور دوبار شیطان کو رازی کرنے کی کلپا گئے مجھے بتا تو شریف اگر نکاح نہ ہوتا تو کسی کی پیٹی کو تو ہاتھ کو کیا نظر اٹھا کے دیکھ رکھی سنتا تھا یہ نکاح کی کی تو ملکت ہے بیس سال تک جس کو تُو نے نگی دیکھا جس نے تجھے نگی دیکھا تین مرتبہ قبول قبول کہہ دیا نبی کی سنت آدھا کیا کی گئی تیرے بستر پہ آکے بیٹھ گئی جس نے کبھی تجھے جانا لکھی وہ تیری ہو گئی جس کو تُو نے پہچانا لکھی وہ تیرے ہوتے تابع ہو گئی تُو نے کہا چل تو وہ چل لے لگی تُو نے کہا وہ تو وہ اٹھنے لگی تُو نے کہا بائٹ تو بیٹھنے لگی تُو نے کہا سو تو سو گئی تُو نے کہا جھاک تو جھاک گئی مجھے بتا تو شکی آج مصطفیٰ سے چہرہ بول رہا تھے تریوں کا درہ تھی تُو کسی کی بیٹھے کو نظر اٹھا کے دیکھ رہتا مگر خدا کی قصر احسان مال مصطفیٰ کا جس کو تُو نے دیکھا لگی ہے صرف لیکہ کا صدقہ ہے کہ جس کو نکاح کے بعد تُو نے پی آیا تھا تیرا مزاج ملا اکانہ کی بھی لالا اس کا مزاج ملا اکانہ بھی لالا کہ مصطفیٰ سنت کا صدقہ ہے اگر وہ ملے گی تو تیرے لیے ملے گی اگر وہ سندہ آ دے گی تو سندہ لیے سندہ رہا نعرِ تقیر نعرِ رسال علماء اہلِ سنت مصر کے عالی حضرت جشنِ شادی نعرِ تقیر نعرِ رسال اگر مولوی بولے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تب پرانی بولی ہے مولویوں کی مست سننا بیٹے اگر مولوی نہ ہوتا نہ تو کوئی تجھے کلمہ سکھانے والا نہیں ہوتا ہاں اگر مولوی نہیں ہوتا تو تمہارے سر پہ یہ ٹوپیاں نہیں ہوتی میری قوم کے جوانوں میں تم سے گزاریت کر کے جاتا میں اکثر جوانوں کو مخاطب کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ پوڑے وہ پیڑے ہیں جو پوڑے ہو گئے یہ پیڑے مضبوط ہو گیا اسے کوئی لچا سکتا ہے کتنا بڑا طاقتور آ جائے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا ہے یہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن جھکے گا نہیں لیکن اگر کوئی پودا چھوٹا ہو تو اس کو جدھر آپ چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں ہم نے دیکھیں باگوں میں پودوں کے ساتھ لکڑی باندھ دیتے ہیں کیوں باندھی بھائی کہ یہ ٹیڑا چل رہا تھا اس کو لگڑی کا سہارا دے دیا اب جب یہ بڑا ہوتا جائے گا تو سیدھا ہوتا جائے گا سنو جوان اگر جوان سبلتے ہیں تو پھر ساتھ پشتے سبل جایا کرتی ہیں ساتھ پشتے سبل جایا کرتی ہیں اگر تم سے کوئی کہے راج جلسے میں کیا ملا تو کہنا کچھ ملا نہ ملا لیکن کم سے کم مصطفیٰ کی پیاری بات اس لنے کے لئے گئی ہمارے لئے کیا یہ کم ہے ہمارا مزاج ہے کوئی پوری رات حضور کی باتیں کرے ہم پوری رات حضور کی باتیں سننے تھے رات کو کیا زندگی پر حضور کی باتیں سننے تھے یار یار یہ نکاح ہے کیسے بہکاتے ہیں لوگ لوگ کچھ جگہوں پہ ہوتا بھئے ڈی جے کیوں لگا دیا تمہاری اتنی بڑی داری کہتے ہیں نی نی میری مرضی نہیں تھی وہ ہمارے لڑکے کی دوست تھے کہنے لگے نا چل تو خرچہ مت دینا خرچہ ہم دے دیں چل میں اجازت دوں گا دوستوں کو لگانے کی بتا تیرے گھر میں ڈی جے بجا قیامت کے دن اس کی سزا تیرے یار بھر لیں گے قبر میں کوئی یار جائے گا کوئی دوست حساب دینے جائے گا قرآن کہتا قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں پھائے گا تو کسی یار کی یاری نے دھوکے میں ڈانا تو اس سے کوئی آ کے کہے نا چل آج کی رات تو ملاد ہو گئی اگلے دن کم سکم تھوڑے سے گا نہیں بجا دے تو کہہ دینا نہیں اب بجیں گی تو حضور کی نام پہ بجیں گے اب گھر میں ہوں گے تو حضور کے دسترے ہو گئے ہم تو اس تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں یار یہ چیز کیا ہے چند منٹ کے گناہ اللہ اکبر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا گئے حضور کا کلمہ اور کیسے کیسے عاشق ہوئے خدا کی قسم حضور کے نام پہ جانے قربان ہماری اور وہ مسلمان ہی نہیں جس کو اپنی جان سے زیادہ حضور پیاری نہیں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں جس کو حضور سے زیادہ اپنی جان پیاری آئے مسلمان وہی ہے جسے اپنی جان سے زیادہ حضور پیاری مجھے نہیں پتا وہ جوان کون سا ہے جو کل دولہ بنے گا وہ کون ہے جو کل سہرہ پہنے گا لیکن میں دعا بڑھتا ہوں یار چھو بھی ہو اللہ اسے حضور کے مدینے کی سنچی خیران بتا فرمائے ہاں کون ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سن بھائی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا یاد کرے گا کوئی مولوی آیا اور سوٹ ہمارے رشتے حضور سے کیسے تھے رشتے حضور سے کیسے تھے یہ تو ایک نکاح کی بات ہے یار چان حضور پہ دینے تیار ہیں چان حضور پہ دینے تیار ہیں ایک رات کے لیے گناہ کریں گے ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اللہ حضور پر ہم نے حضور سے کتنا پیار کیا کتنا پیار کیا ایک صحابی نام اللہ ہے رنگ اتنا کالا تھا کہ کوئی بیٹی دینے تیار نہ دی اللہ اتنے رنگ کے کالے تھے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا ایک دن حضور ایک نکاح کی دعوت سے واپس ہوئے وہ صحابی دونے لگ گئے میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی کیوں روئے گئنے لگے یا رسول اللہ جی خیال نے رولا دیا کون سا خیال آقا میرا بی جی چاہتا ہے کاش میری بھی بیوی ہوتی میری بھی نسل آگے چلتی لوگ میرا بھی نام لیتے آقا فرماتے پھر ہو کہ حضور کوئی مجھے بیٹی دینے تیار نہیں ہے اتنا غلام نے کہا تا کوئی بیٹی دینے تیار نہیں ہے اے لوگو حضور سے پیار کرو حضور سے پیار کرو جوانوں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہو کائنات میں جتنا سچا پیار حضور کا ہے نہ باپ کا اتنا سچا پیار ہے نہ ماں کا اتنا سچا پیار ہے نہ کسی یاد کو تو نہ سچا پیار ہے جب سارے پیار تم توڑ دیتے ہیں تباہ منہ ملال کے پیار کا آج ہوا آگا نارے تقیم نارے رسال علماء سنت حضور سے مصرح کے آرہ حضرت وہ جوانی کیا ہے جو حضور کے لیے نہ ہو ہاں وہ جوانی کیا جو مصطفیٰ کے لیے نہ ہو یا رسول اللہ میرا بھی جی چاہتا ہے میرا بھی نکاح ہوتا تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کوئی میل کی لڑکی تلاش کرو سنے غور سے حضور امت سے کتنا پیار کرتے ہیں اور امت کو حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو دولے وہ لوگ جو نکاح کے موقع پر ناچ گاتے ہیں مرنا نہیں ہے مر کے دیکھ بیٹے آج ناچ لے قبر میں پہنچے گا اللہ ایسے گرز بجوائے گا کہ وہاں پر روتے روتے آنسو تو ختم ہو جائیں گے کوئی پہنچنے والا ناچید نہیں ہوگا سچی بات ہے ہاں آج کیا تو میں دیکھوں میں مولوی کو بجاؤ گانے مولوی کو تو دیکھ سکتا کیوں یہ امام اس سے کمزور ہے زیادہ بولے گا امام اس سے ہٹا تو مسجد میں دیری چلے گی لیکن قبر میں صرف خدا کی چلے گی یہ یاد رکھنا اور ایک بات اور بتا دوں میری قوم کے جوانوں اللہ تمہیں سلامت رکھے اگر اللہ زندگی دینا تو کبھی کسی عالم کے خلاف نہ دھونا یہ وہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں کہ نسلے تباہ ہو جائیں گی اگر آپ نے اس مشورے کے خلاف کام کیا نسلے تباہ ہو جائیں گے ابھی آپ فرما رہے تھے نا مسجد میں جاتے ہیں تو کبھی ہمیں تھا کبھی یہ کبھی این غین کبھی نیم میں ہاں کہ اس کا یہاں سے حرف نہیں نکل لیا وہاں سے این نہیں نکل لیا وہاں سے آدمی نکل لیا اسے اس کا تلفز نہیں آتا پوچھنا ہی ان علماء سے ہر جگہ فتوے دینے تو رجھتا ہے جب معنی فاسد ہوتا ہے تب نماز فاسد ہوتی ہے جسے دیکھو جسے خود کو کلمہ یاد نہیں فتوے دینے لگا میرے حضور نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے علم لوگ فتوے دے اپنے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں شامل نہ کرنا اگر آپ کو کچھ نہیں آتا علم والے سے پوچھیں اور علم والا بھی کامل ہو ورنہ نیم حکیم خطر جان نیم ملہ خطر ایمان یہ یاد رکھنا اگر آپ کی وجہ سے کسی علم والے کا دل ٹوٹا تو ساتلی ستر حج کر کے مر جانا اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک ایک آنسو کی قیمت نہیں لے یہ کڑوی سچائی نہ تا رہا ہوں مجھے جنت ماتنی نہیں آتا بس حضور کی باتیں بتانے آئے ہیں اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ کعب والا بھی راضی ہو جائے بس یہی باتیں لے کر کے آپ کے بیٹھ جائیں تم مزاج بدلیں اور طور طریقے بدلیں علم والوں کی قدر کیا کریں مولوی ہیں یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں یہ کبھی اپنے گھر کی نہیں بولتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں گانے کا شوک ہے اور تم بجا سکتے ہو مولوی کو ہم دیکھ لیں گے مولوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن ملکر نقیر کو نہیں دیکھ سکتا ملکر نقیر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہاں تو رب کی مرضی چلے گی اور جب گرز چلے گا تو پھر کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں یہ یاد رکھنا قبر کی تیاری کر کے چلو آج مندہ کہتا میں نے اپنے ٹائلیٹ میں تین لاکھ روپے لگا حضرت جی دھائی لاکھ روپے لگائیں میں نے ایک کندے پہ ہاتھ رکھے کہا تُو نے ٹائلیٹ میں تین لاکھ لگا دیئے پتا قبر کے لئے کتنی تیاری کیا ہے ہے کوئی تیاری بخشے جانے دیکھا جائے گا ہاتھ دیکھے گا کب دیکھے گا جب بے سکت پر آہوڑا تب دیکھے گا دیکھا جائے گا آج نے ان کی پناہ آج میں تدمہ ہوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اپنے بحلول دانہ کے قصے کس نے نہ سنے اللہ کو اکبر کسی نے بحلول دانہ کو دیکھے کہ وہ جگہ پیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا بحلول دانہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں خالق اور مخلوق کی صلح کر آ رہا ہوں صلح کا مطلب سمجھتے ہیں نا دونوں کو کسی عمر پہ رازی کر لے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کر آنے پہ لگا کہ کیسے صلح کہ آج رب مان گیا ہے بندے نہیں مان رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں آج مان جاؤ لیکن بندے ہیں کہ مانی نہیں رہے کچھ دن بعد کسی نے دیکھا قبلستان میں بیٹھے ہیں کہ اب یہاں کیا کر رہا ہے کہ آج بھی وہی کام کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا کہ آج بھی خالق اور مخلوق کی صلح کر آ رہا ہے کہ کیا مطلب تو کہنے لگے کل خالق مان گیا تھا مخلوق نہیں مان گی تھی آج مخلوق مان گئی ہے خالق نہیں مان گیا ہے اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ دیکھا جائے گا جتنے چاہو پاپ کر لو سب پخشے جائیں گے وہ کرین ہے اگر چاہے تو بخش دے مگر یاد رکھ اگر اس نے پکل لیا تو کوئی بچانے والا نہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ہم زیادہ شان والے ہیں یا نبی کی عائشہ زیادہ شان والے ہیں کائنات ساری بائیں علم العم المومنین صدیق کے صدیقہ پیٹے حضرت عائشہ پہ قربان ہو جائے گا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ قیامت میں کیسے پتا چلے گا کہ بخشے گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی زندگی حضور کے ساتھ ہو جائے ہیں یا رسول اللہ قیامت میں کیسے پتا چلے گا وہ ماں بہنے بھی سنیں جو کہتی ہیں جب تک دھول نہ بجے ایسا لگتا ہے شادی نہیں گھر میں میت پڑی ہے سنیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا میرے حضور نے فرمایا عائشہ اگر رب نے پردہ پوشی فرما دی تو سمجھ لینا بخشے گئے اور اگر رب نے یہ پوچھو یا زندگی کیسے گزاری تو سمجھ لینا پھس گئے کسی سے بھی ہاں کسی سے بھی آقا عائشہ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ جو بھی بخشا جائے تھا صرف کرم سے بخشا جائے تیاری کرو اور انتظام کرو آج سرا سے مزے کے لیے حضور کو تکلیف دیتے ہیں کبھی خیال آیا تیرے گھر میں بانے بجے اور صبح سے شام تک تیجے بجا صبح سے لے کر تپیر تک پرات چلتی رہی تیجے بجتا رہا شام ہو گئی کھانا پھول گئے ناشتے گاتے رہے نکاہ کا وقت سنت کا وقت آیا اصر کے بعد تکتی کرو امام کے بلاؤ پر نماز پڑھا رہے گھڑی دیکھ رہا ہے بار بار اس تیم نماز ہو گئے تنہارے یہاں کتنا تیم نماز آتا ہے امام اور حیات شرم کر صبح سے شام ہو گئی ناشتے ہوئے تب ترینگام گھڑی پہ لگی جئی ہے امام نماز پڑھے بار بار گھڑی دیکھ رہا گئے غیر اس سے ٹیپی مر جانا چاہ گئے اور صمت کا وقت آیا گئے اس کے لیے کہتا وقت کم رہ دیا جلدی کرو گھڑی پجانے کے لیے سولہ گھڑے ہیں نکاح کے لیے پانچ گھڑے ہی ہے کولہ چیرہ مصطقہ کو دکھاؤ گے ملکہ قبر میں جاؤ گے آقا کو کیسے راضی کرو گے اور یار آنت بھیجو گانوں پر آنت بھیجو نال پر اور آمان سے کہہ دو یار رسول اللہ آج کے بعد سے میں امارا ہوگا باتیں تمہاری ہوگی نیفر اماری ہوگی آقا داتیں تمہاری بچھتی رہے نارے طبیق نارے رسال علماء اہم سنت مسرکِ عالی حضرت حضور سے امت کا پیار دیکھو حضرت عبداللہ کہتے ہیں آقا میری بھی خواہش تھی میری بھی بیوی ہوتی بچے ہوتے میرا نام آگے بڑھتا میرے حضور نے یہ نہیں کہا جھوڑ ملاؤ حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت کس کی بیٹی ہے بات سمجھ رہے نا سب سے زیادہ خوبصورت کس کی بیٹی ہے یا رسول اللہ فلا قبیل کا فلا سردار ہے اس کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے کیا ہو سکتا تھا آقا چاہتے حضرت عمر کو بھیج دیتے آقا چاہتے حضرت عشمان کو بھیج دیتے حضور چاہتے حضرت عبو بکر کو بھیج دیتے لیکن کسی کو نہیں حضور نے خود حضرت عبداللہ سے کہا جاؤ اور تم جا کے لڑکی کے باپ سے کہنا حضور نے کہا گئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے اللہ اکبر یہ کہا نہ وہ اٹھے اور جب چلے ہیں جب پہنچے سردار کے دروازے پر کہا گاؤن کہا عبداللہ کا کس لیے آئے ہو کہا حضور نے بھیجا گئے جب اتنا سنا پھر کیا تھا بس پیروں میں پلکیں بھیج جاتی ہیں حضور کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ اکبر کوئی کمی مہمان نوازی میں نہ رگی کوئی کمی نہ رگی کھلایا پھلایا گیا خوب مہمان نوازی کی اس کے بعد کہا اب میرے حضور کا کیا پیغام لائے گئے یہ بتا ہوتا شکی اللہ اکبر حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے حضور نے کہا گئے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے کہا ہاں ہے کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے اللہ اکبر اتنا سننا تھا باپ سکتے کے عالم میں آ گیا باپ سوچنے لگ گیا کیا کرو کہا میری بیٹی چان کا ٹکڑا گئے کہا اس کو سامنے والے کو دیکھو اس کا چہرہ تو بڑا کالا ہے ناک اس کی موٹی ہے دانت بڑے بڑے ہیں چہرہ دیانک ہے میری بیٹی سے اس کا نکاح اللہ اکبر جیسے اتنا سنا ہے باپ کو فوراں پچھے بچی کا چہرہ یاد آیا باپ کو تیش سے چلا لائیا آپ کا حضور کا بھیجا ہوا ہے ورنہ ابھی سر قلم کر دیتا چاہاں میں تجھے پیٹی نہیں دے سکتا تھا جیسے باپ نے تریباہ کہی ہے انگل سے پردے کے انگل سے بچی کی آواز آئی اب با مسئلہ کیا ہے کہا بیٹی یہ دیکھو تو شہیل کی یہ کالا کلو بھائی مسان تمہارے رشنے کے لیے آیا گئے کہاں پا کہتا ہے کہاں حضور نے بھیجا گئے بچی نے اتنا سنا کہاں باپ پھر کوئی مسئلہ لگی ہے اگر حضور نے بھیجا گئے تو اس سے کہہ دیجئے ہمیں رشنہ منظور ہے باپ نے کہاں بیٹی جو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا بردہ انکار کر دی تھی بیٹی نے کہاں باپ مجھے اس کے چہرے سے کچھ نہیں لینا اتنا جانتی ہوں اگرچہ یہ کالا ہے لیکن جس میں بھیجا گئے وہ دنیا میں نرالے ہوں سمال ہے لارے تنمیر لارے سال بہت اچھے زندہ بات ہوں بیٹیاں اور تم ان بیٹیوں سے کہیں گزرے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو کالے کلوٹے رنگ کا ہے مگر جس نے بھیجا ہے وہ بڑے حسن والا بیٹی کو سوچ کر فیصلہ کر اس نے کہا آپا مجھے اس بات پر فخر رہے گا قیامت کے دن جب باتیں ہوں گی کس کا رشتہ کس نے کیا تھا تو کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے کیا کوئی کہے گی میرے رشتہ میرے قبیلے کے سردار نے کیا تو میں فخر سے کہوں گی میرا رشتہ تو احمد مقتار میں کیا آئے 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 حضور نے رشتہ کیا اللہ وقت پر یہ عشق تھے ان کے آج ٹوب نہیں پنا جاتی آج بھی ہم ناچ رہے ہیں مجھے ایک بات بتا دو صرف حضور کی عزت پہ بھوکا جا رہا ہے اور جوان کہتا مجھے ناچنا ہے کون سا چہرہ حضور کو دکھاؤں گا اس دن سے پہلے تو مر جاتے ہیں اگر کم سکا حضور کی عزت کے لئے کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ان شیطانی کاموں سے تو دور ہو جائے میری گزاری شجوانوں مر جانا لیکن کسی بھی خوشی کے موقع پہ اپنے حضور کو نہ بنونا اپنے حضور کو نہ بنونا اس لیے کہ ہماری جان بھی حضور ہے ہمارا فخر بھی حضور ہے ہمارا کمنٹ بھی حضور ہے ہمارا سہارا بھی حضور ہے اگر حضور کو ہٹا دے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے کسی کے پاس حضور اگر بخش اس کی بات کریں مجھے بتاؤ کس کے پاس اتنا عمل ہے کہ نیکیوں کے ذریعے کوئی بخش آ جائے کوئی نہیں اس کا ایسا کرو علماء جانتے ہیں حضورت حمزلہ حضورت حمزلہ زندگی دیکھتی آپ کیسے کیسے جانے سارتے ہیں ایسے ایسے جانے سارتے ہیں ادھر رشتہ پکتا ہوا حضورت عبداللہ کا حضور نے فرمایا کچھ سمان دیا کہا جاؤ جا کر کے بزار سے نہ اپنے نکاح کا یہ جو ضروری سمان تک حجور وغیرہ لے آؤ اس سے مہرادہ کرنا اس سے یہ لے آؤ ساری باتیں حضور نے کہی نہ تو جانتے ہو وہ بزار سے سمان خرید کے نہیں لائے بزار سے تلوار خرید کے لائے تلوار خرید کے لائے اور جن کے بعد جب شہیدوں کے لاشے اکٹھے کیے گئے اللہ کو اکبر اس میں حضورت عبداللہ کا لاشا بھی تھا میرے حضور دیکھ کے مسکرانے لگے صحابہ کہتے ہیں آقا مسکرائے کی فرمانے لگے یہ وہ جوان ہے جس کو میں نے کل نکاح کی تیاری کے لئے کچھ پیسے دیئے تھے یہ تلوار لے کے آگیا اور آجنگ میں شہید ہو گیا اللہ کو اکبر حضور نے آسمان کی طرف دیکھا مسکرانے لگ گئے حضور کیوں مسکرائے فرمایا بزہوروں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ جب عبداللہ جنت میں آئے گا تو میرا نکاح عبداللہ سے کیا جائے ہاں حضور کے عشق کی تو بات ہی نہیں رہا لی حضور میراج میں گئے نا میراج میں تو پورے آئیں ایک پورے آئیں جو سب سے زیادہ حسین تھی آکے کہنا لگی آپ رحمت اللہ لگی جی کہ مجھے بھی رحمت کا کچھ حصہ تا کر دے حضور نے فرمایا کون سا حصہ آپ مجھے بھی کچھ حصہ دیں تو حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جا میں نے تیرے نصیب میں اپنا بلال لکھ دیا تو وہ چہرہ اتر گیا ہوں یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار ہوں میں حوروں کی سردار ہوں اور آپ میرے مقدر میں بلال کا نام لے رہے ہیں کسی اور صحابت کا نام لے لیتے ہیں حضور نے فرمایا عجیب ہے تو تجھے میرے بلال کا نام سن کے چہرہ اتر گیا اور میں نے بھی اپنے بلال سے پوچھا تک نہیں ہے وہ تجھے پسند کرے گا یہ عشق حضور کا آج ہمارا عشق دیکھو غلامی رسول میں جوانیاں لٹھائیں گے اور ڈی جی بھی بجائیں گے کون سا عشق بائی تو انشاءاللہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر اپنے حضور کو یاد رکھیں گے بولو انشاءاللہ اور جوانوں دیکھو مرنا مرنا ہے نا یک دن مرقہ قبر میں جاننا ہے اس بدن کو کھل ریکھا جائے کیوں ریکھائیں گے یہ کھلوں کی قضیٰ بڑا موت دیکھی ہے نا موت نہیں دیکھی نا مرد لوگوں کو دیکھو کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ چہرے بگاڑ دیے جاتے کچھ کے سیدھے نہیں کیے جاتے ایسی موت مرنا کہ لوگ سیدھے کرنے میں لگے ہوں وہ بگڑنے میں لگا ایسی موت مرنا کہ کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے تب بھی تیرے چہرے کی مسکان بتا رہی ہو یہ ایسے نہیں مراتے نبی کا جلوہ دیا یہ کب ہوتا ہے موت کی تکلیف سب ہی کو ہو رہی اے ٹو زیٹ نیک بات سب کو موت کی تکلیف برابرہ لیکن نیک کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا جب نیک آدمی مرتا ہے حضور کا عاشق فرشتے آتے ہیں اس کے دائمائیں بیٹھتے ہیں حضور کا عاشق اگر ہے جب موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے تو کتنا ترد ہوتا جس طرح فرمایا گیا زندہ بکری کی خال اتارنے سے بکری کو تکلیف ہوگی اتنی روح نکلنے سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے فرمایا جب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو نوری فرشتے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لگاتے اور تکلیف کم ہوتی دیتی ہے پھر دوسرا فرشتہ قان میں کہتا ہے وہ برداشت کر قبر میں حضور سے ملاقات ہونے والی ہے جب اتنا سنتا ہے نا کچھ دکم ہوئے اور پھر بھی تکلیف رہ گئی نیک ہے دکتائیں بائیں والے فرشتے کہتے ہیں وہ دیکھ جنت میں تیرا محل ہے اگر مرنے والا یوں دیکھتے گیا ہے تو سمجھ لینا جنب کی ہے دیکھتا ہوں پیارے آج اٹھ کے بیٹ پلاش اٹھ رہی ہے اور دنیا سلام کر رہی ہے اس دسویں کلاس کے چھاکر مدصر کو جس نے حضور کی ناموس کو جان دی ہے دنیا سلام کر رہی ہے اس جوان پر آج اس کے پرکشہ کر ریزلٹ میں نے شوشل میڈیا پر دیکھا کوئی کہہ را تھا دیکھو تو شخیل فرسٹ ویزن پر ہائی سپول پاس پر آگے مدصر نے جس کو قتل کر دیا گیا ہے جس کو شہید کیا گیا ہے اللہ کو پر آنچی کی زمین پر پر میں پوچھنا چاہیتا ہوں وہ دگریہ لے کر کے گھومنے والوں آئی سکول کو دگری فرسٹ ویزن بھی ہو سکتی ہے لیکن دعوے کے ساتھ دیتا ہوں جو دگری مدصر لے کے گیا ہے وہ دگری غریق کا مقدر نہیں ہوتی ہے یہ دگریہ تمہیں دس سال کے دکلے تو دے سکتی ہے لیکن جنمہ دری دے سکتی مدصر کو فور دگری ملی گئے جس نے یہاں بھی عصد ملی غیابیت میں بھی عصد عطا کی جائے شہادت کی ڈگری ہے حضور کے عشق کی ڈگری ہے وہ جوانوں کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو اللہ سلامت رکھے لو ہو قلم تیرے ہیں خوشی ہوئی جوان ناعت سے رغبت لکھتے ہیں آج تو اکثر جوان کہتے ہیں مجھے اتنے گانے آ دیں وہ گیم کھیلتے ہیں جہاں سے شروع کرے گا وہاں سے ختم کیا کہتے ہیں جہاں سے ختم کرے گا وہاں سے تُس شروع کرئےz وہ گانے کہتے ہیں دیکھیں کسے کتنی یاد ہیں کسے کتنی یاد ہیں کتنے شہر یاد آتے مگر مجھے خوشی ہوئی جوانوں جتنا آپ کا تین سے رغبت رغبت ہے اللہ اس رغبت میں مزید برکتیں عطا فرمائیں اللہ اکبر ہمیں حضور صحیح کریں کہاں کیسا کرنا کہتے نہیں نہیں گانے نہیں بجے نا گانے نہیں بجے نا تو گانے نہیں بجے لوگ پدھان کے درمے گانے نہیں بجے زمیدار کے درمے گانے نہیں بجے وہ نکالو یار کی ذہن سے وہ زمیدار پدھان باد میں ہیں مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں حضور کے غلام پہلے ہیں ہاں اس سے کیا لگتا ہے ناک اپنی جگہ حضور کی بات اپنی جگہ تم یہاں ناک بچاؤ ہم اپنے حضور کی بات بچاتے ہیں آج ہم نے جلسہ کیا نا تھوکے جی سے تھوکنا ہے بولے جی سے بولنا ہے جوانوں کہتے ہیں نا قیامت میں بتائیں گے ترے کھانے میں برکتیں دیں ہم تمہیں نتیجے بتا دیں وہ ناچنے والی لے کے آیا ہے پوری رات جبانے میں ایسے گڑھی ہیں لٹائی پانچ دن بعد دروازے پہ جھگڑا ہو رہا تھا اب بے کیا بات ہو گئی بھی کہ یار وہ جس کا ڈی جے آیا تھا وہ پیسے لے نہیں آیا ہے اب پیسے دے نہیں پا رہے ہیں کیوں بھئی اس دن تو بڑی بڑی گڑھی آتھی کہ مولانا بات ایسی رہنے تو وہ بھی ادھاری لے کے آیا تھا گھر میں چوئے آزاد دے رہے ہیں اتنا شوق پیسے لٹانے کا دعوے کے ساتھ کہتا ہے مسلمانوں کو چھوڑے ترکے کسی بھی قوم میں ایک مثال ایسے دے دو جو ناچنے گانے والوں پر پیسے لٹا تھی ایک مثال دے دو تیرے پاس پیسے زیادہ ہیں مت کر جلسہ تیری مرضی ہے اگر تجھے حضور سے پیاری تنا نہیں وہ تجھ آنے مگر اگر پیسہ اللہ نے دیا آنا تو نچنیوں پر لگانے کی وجہ آئے گاؤں میں دو چار بیواؤں کی بچیاں دے یتیم بیٹیاں دے غریب کے بچے دے تُو نے اپنی شادی پر پانچ راکھ کر چکیے ہیں چھپکے سراکھ کے سناٹے میں یتیم ہو کے جا کے گوڑے میں ڈال دے خدا کی قسم اگر تیری بچہ سے کسی یتیم کا گھر آباد ہو گیا کوئی دعا کرے نہ کرے گنبتِ خضرہ سے مصطفیٰ دعائی کیوں نہیں کرتے ہوئے پہ ناک کے لیے مر گئے ہیں نام کے لیے مر گئے ہیں اوہ یا ناک نام کیا ہے ہمارے تو رشتے بعد میں ہو حضور کا رشتہ پہ ہے ہم تو آج پڑنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں سارے رشتے بعد میں حضور کا رشتہ پہلے ہے حضرتِ حنزلہ اللہ ہوا نکاہ ہوا پہلی رات تھی بیوی سے ملاقات کی پہلی رات رات کا آدھا حصہ گزرا آواز آبی حضور نے بلایا ہے چلو جنگ کے لیے جیسے بیٹھے تھے مستر سے ایسے اٹھتے ہیں آج مجھے بتا پسجد میں امام صاحب اعلان کر دے ہیں رکھ جانا بھائی ٹھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد تو جو پیسے والا ہوتا وہ چھپے سے چپر اٹھا کے نکل گیا تیسے والا کیوں جا رہا بھائی مجھے پتا امام صاحب سمنٹ کی بوری مانگیں گے مر جائے گا کہ نہیں نہیں وہ ابھی قبضہ نہیں اگلا بدھ آئے گا ہمارے ہاں تو بدھ میں حضاب ہوتا ہے بدھ آئے گا اس میں دیکھیں گے ابھی قبضہ نہیں ابھی قبضہ نہیں بھائی جوانوں آج میں اپنی ایک بات کروں اپنی سوسائٹی اپنے جوانوں سے ہم لوگ اگر مسالہ کھانے والے لوگ ہیں تو کم سے کم سو روپے روز کا خرچ مسالے والا ہے کہ نہیں سو روپے ہم خرچ کر لیتے ہیں لیکن مہینے میں امام کے سو روپے پڑھ جائیں تنخہ زادہ ہے بھائی کم کرو ایسا لگتا تنخہ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں بجلی کا بھی لائے آیا ہے یہ مزہ کم کرو بھائی زادہ ہو گئے یہ دیکھیں ہمارے حالات ہم مسجدوں سے جان چورا کے جاتے ہیں نہیں نہیں کئی دینیاں نہ پڑھ جائے امام صاحب نے روک لیا وہ کیسے تھے اللہ ہوا ہوا حضور نے بلایا ہے جنگ میں جان رہا ہے جیسے دھے ویسے اٹھے غزر تک نہیں کیا بیوی نے دامن تھام لیا میرے سرداد زندگی کی پہلی راہ کے ملاقات اتنی جلدی دامن چھوڑا کے کہنے لگے شریک ہے تیرا رشتہ اپنی جگہ ہے محمد سے میرا رشتہ اپنی جگہ ہے سارے رشتہ بات حضور کا رشتہ پہلے ہیں بیوی نے کہا میرے سرداد کی دھر کہنے لگے جنگ میں جا رہا ہے اگر شہید ہو گیا تو شہید کی بیوی کہلائی گی واپس آیا تو غازی کی بیوی کہلائی گی بیوی نے روکے کہا میرے سرداد یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں جاننے سے روکوں گا کہا پھر دامن تو تھاما کہا اگر حضور کا کلمہ آپ نے پڑھائے تو میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا کیا کہنا چاہتیوں کہا وعدہ کر کے جاؤ کہا کون سا وعدہ کہا بس ایک وعدہ کر کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے کیسے عاشق تھے یار جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے اور میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے بات کسی سے نکالے کروں گی اور انشاءاللہ جنت میں ساتھ جائیں گے کوئی بیوی سے وعدہ کیا یا حمزلہ چنگ میں شریف ہوئے ہوئے اللہ کو اپن چنگ کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا ساری لاشوں مل جاتی ہے حمزلہ کی لاش نظر نہیں آئی حسول صاحبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری لاشیں تو مل چکی ہیں لیکن حمزلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی ہے اللہ کو اکبر توڑی دور کے بعد حفور فرماتے ہیں جاؤ پھر تلاش کرو پھر جب سے آوا گئے ہیں حمزلہ کی لاش نہیں جاتی ہیں جب لے کر کے آئے ہیں اب عجیب منزلتا حمزلہ کے جسم سے پانی کے قطرے پک رہے تھے پانی کے قطرے پک رہے تھے یا رسول اللہ ساری لاشیں تو سوکھی ہیں اس لاش سے پانی کے قطرے کی آقا فرماتے ہیں صحابہ جب تم دھونڈنے گئے تھے تو سارے شہیدوں کے لاشیں ملی تھی میرے غنزلہ کی لاش نبی ملے تھی وجہ یہ تھی کہ زمین کے اوپر شہید کو خسر نہیں بیا جاتا گئے اور میرا منزلہ مناب سے کیایا تھا جب یہ شہید ہوا تھا تو فرج میں لے کر کے جنت چلے گئے تھے اس لوگوں سے کاؤسل سے خسر دے کر کے لایا گیا ہے اس لیے اس کے بدل سے پانی کے قطرے تبت رہے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرہ تقبیر نعرہ رسالت صبحانہ یار اسے کہتے ہیں عشق حضور کا ایسا عشق کرو لے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے وہ بھی کوئی انسان ہے جسے بتانا پڑے میں مدینے والے کا غلام ہو اور یار تمہارے کام دیکھ کے دنیا کہتے ہیں اس کے قریب مت جانا یہ حضور کا غلام ہے ہاں حضور کا غلام ہے لیکن اللہ خیر کرے ہماری قوم کا بھی مداد جو ہے نا تھوڑا سا نیو ہوتا جا رہا ہے نیا کیا کہتے ہیں مجھے انگریز اتنی نہیں آتی ہے اور جو بھی کہتے ہیں کہ نئے دور میں لوگ بتل رہے ہیں دس بجے سے پہلے مسلمان بھی دکان نہیں کھلتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب تب دس بجے ہی مارکیٹ کھلتی ہیں سنو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت اتا فرما کیا کہا تھا میری امت کے صبح کے وقت میں برکت اتا فرما یہ صبح کے وقت تو سو رہا ہے دس بجے دکان کھول رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ رہا ہک نہیں آ رہا ہے پرکت نہیں ہو رہی ہے بک بھی رہا ہے پچلی رہا ہے سارے لوگوں کا ایمان ہے نا حضور اشارہ کر دیں تو سورج بولیں سورج پلٹ آتا ہے نا اگر اشارہ کر دیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے اگر وہ کہہ دیں تو پتھر بولتے ہیں کہ نہیں اگر وہ کہتے تو درخت چل لیں لگ جاتے ہیں اگر وہ وعدہ کر لیں تو ہیرن واپس آ جاتا ہے نا تو ان کی زبان سے جو نکلتا وہ ہوئے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا میری امت کے صبح کے وقت میں برکت اتا فرما تو تو تس بجے دکان کھول رہا ہے اور تس بجے کھول رہا ہے تو پھر رو کیوں رہا ہے عیسائیوں کے طریقے پر عمل کیا ان کا اپنا ماننا ہے ہمارا نبی دس مجھے آیا تو ہم دس مجھے سوکے اٹھے ہوئے تو ہمارا اپنا ماننا ہے ہمارا نبی صبح سعادیت میں آیا تو ہم صبح سعادیت میں سوکے اٹھے ہوئے یہ نیت کرنا اگر برکت نہ ہو جتنے تعویزوں سب اٹھا کے رکھ دینا جتنے نقشے ہو اٹھا کے رکھ دینا صرف اس بات میں عمل کر جیسی فجر کی ازان ہو بستر چھو صلاح کے محشیب میں پہنچ جا دو رکھات اماز پرزا نہ کر کر اس کے بعد سیدھا چہل تک بھی کر کر مارکی اٹھ جا دکان جا کے کھو اللہ اللہ کر کے دکان جا دس مجھے کا ترچت دنیا مارکی چلے آئے گی اللہ تنے رسمی کا انتظام کر دے گا دس مجھے دکان پند کر کے آجا دنیا کہے کی کیا ہوا کہتے نہ جب تو لینے آیا تھا میں لینے جا رہا دکان دس مجھے کھولے گا برکر کر جائے گی اور رزاق اللہ ہے کون ہے رزاق رزاق سوٹ سوٹ رزاق اللہ ہے جو لوگ کہتے پیر دیتا وہ جھوٹے ہیں دھوکے میں ہیں پیر دیتا نہیں دیتا اللہ ہی ہے ملتا بزرگوں کے سرکے سے ہے اللہ کی معنومت پیر پہ ہر جمعرات کو اگرمتی لگانے جاؤں کوئی نتیجہ نکلے گا پیر ذریعہ ہوتے ہیں خدا سے ملانے کے لیے لیکن ہم اتنی اندھی عقیدت میں ٹوب گئے اللہ کو بھول گئے پیر کو ایمان بیٹھے پانچ وقت ازان ہوتی ہے ایک بندہ جانے تیار نہیں اور پیر کہتے تھا چالی جمعرات آنا تو چالی جمعرات جاریہ جاریہ نہیں جاریہ چالی جمعرات جاریہ میں کہتا ہوں چالی جمعرات نہیں چالیس وقت مسجد میں جا کے دے اللہ پگڑے مقدر نہ سوار دے تو پھر بار 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 اپنی رب کو تو مناؤ نا پہلے اگر رب راضی نہیں تو پھر کسی کے تعبیش سے کچھ ہے بولو کچھ ہے نہیں ہو سکتا ہوگا تبھی جب رب جائے اللہ ہی کے چاندے سے ہوتا ہے ہاں ہم کوشش کریں ہماری کوششوں میں کمی ہو کو اپنے پیر سے جا کے کہے حضور دعا کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا دکانیں صبح کھولنا بھئی کھولیں گے دکانیں صبح انشاءاللہ دس وجہ کا انتظار تو نہیں کریں گے جب حضور نے فرمایا امت کے صبح کے وقت میں برکت ہو نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ صبح کے وقت ہی میں برکت ہے پھر تعویز کی ضرورت نہیں ہے صبح دکان کھولو یا رضاق یا رضاق کہہ کے دکان کھول پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے لیکن مزاج مانا نہیں کہتے ہیں بھولانا جب تک جھوٹ نہ بولیں نہ تب تک دکان ہی نہیں چلتی ہے بجنی سے جھوٹ بولنہ ہی پڑتا ہے تو انہیں جھوٹ پہ بھروسہ کیا اللہ وقت پر حضرت علی دیکھے انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کئی دن کا فاقہ تھا گھر میں کئی دن کا فاقہ چار درم میں چادر پیچ کے آ رہے تھے یہ گھر کا جو سمان تھا راستے میں مل گیا نہیں کچھ ہو تو دو آپ نے لے چاروں ہی دے دی کتنے دیے کتنے چار اللہ فرماتا ہے میری راہ میں ایک دوگے میں تمہیں ماشاءاللہ جو بولے اللہ سلامت رکھے کتنے دیس اور ستر دونوں کی روایتیں لیکن زیادہ تر ایک کے بدلے میں دس دیا جائے ایک لوگے دس لوگے حضرت علی نے چار دے دی کتنے ملے 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 آج اگر پبجی میں ٹیم میں نکال دوگے کل پوری زندگی کٹورا لے کے پھر ہوگے آج کتابوں کو وقت دے دو کل دنیا تمہارے پیچھنے دیں گے لوگ کہتے ہیں مسلمان کو نوکری نہیں ملتی میں کہتا ہوں کچھ کرے تو مسلمان کسی مرض کا علاج بن جاؤ مریض خود تمہارے پیٹا کھا جائے لیکن بنو نہ کسی مرض کا علاج ہمیں اپنے ہی نام لکھنا نہیں آتا ہاں لکھا کے دیکھ کہ کچھ لوگ عبد الرحمانی نہیں لکھ پاتے آج تک وہ کہتے ہیں میں نے ہائی سکول پاس کر لیا اللہ ہی جانے کیسے پاس کیا پاس ہی کر کے نکل گئے بس محنت کرنی ہے بیٹھے یہ وقت ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا جن کے پاس شوق ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا جن کے پاس وقت ہوتا ان کے پاس شوق نہیں ہوتا اگر اللہ نے وقت اور شوق دونوں دیا ہے نا تو پھر محنت کرنا ہے آگے بڑھنا ہے اگر تم میں سے ایک ہی آئیے صدیقاری بن گیا انشاءاللہ وہ اپنے قوم کی آواز بن سکتا ہے اپنی ملت کی آواز بن سکتا ہے کب تک لاتھی آنکھاؤ گے کب تک گالیاں کھاؤ گے کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے پڑھو آگے بڑھو قلم سمالو حکومت اس کی ہوگی جس کے ہاتھوں میں قلم دوں اب یہ لٹ کا دور نہیں ہے اب قلم کا دور دیں پڑھیں گے انشاءاللہ جن کی عمریں نکل گئی وہ تو اب دیکھیں کیا کرنا لیکن ابھی جن کی عمریں مبادہ کریں انشاءاللہ محنت کریں ہاں میں نے دنیا دیکھ کے یہ فیصلہ کیا بغیر علم کے کچھ نہیں ہے پڑھیں محنت کریں آکے پڑھیں حضور سے پیار کریں صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں دکان کھولیں اور ہاں سنیں ماباپ کی نصیحت پہ پابندی کرنی ہے یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک اہم بات بتا رہا اکثر ہاتھ سے میں نے دیکھے ہیں جن کے بعد ماباپ کہتے ہیں ہم نے منع کیا تھا یہ یاد رکھنا اگر باپ کہتا مت جا بیٹے تو قدم مت نکال ماباپ کی نزا کو رب کی رضا سمجھ اور اس کی نا کو رب کی ناراض کی سمجھ یہ یاد رکھنا اگر ماباپ کسی کام سے روکے تو فوراں رکھ جاؤ اگر تمہارے لئے سونے کے دھیر بھی ہونا اور ماں کے نا بیٹے وہاں مت جانا تو اسے یہ مت کہنا تو کچھ نہیں جانتی اور یہ کہہ کے آگے مت بڑھنا ہر قدم تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائے گا ماں اگر کہہ دے نا رکھ جا تو بس رکھ جانا سونا چھوٹ سکتا ہے لیکن ماں باپ کی فرما برداری کرنی تو خدا کی قسم زندگی کامیاب ہو جائے گی اس بات پہ بھی عمل کرنا ہے وہ فرمایا گیا یا ایوہ اللہ ایمان پورے پورے داخل ہو جائے ہمارے بھائی کیا نہ ہمیں نازم بھائی ہمیں کیا ہاں نازم بھائی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت دیتا ہے فرمائے اور میں گزارش کروں گا کواروں سے بھی شادی شدہ سے بھی بھائی نازم سے بھی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اور ان کے گھر والوں سے اگر گھر کا ماحول بہتر کرنا چاہتے ہونا جو تمہارے گھر میں بہوں بن کے آنے والی ہے تو میں اسے بیٹی کی نظر سے دیکھنا بیٹی کی نظر سے دیکھنا اور پہلے ہی دن یہ مت کہنا کہ بیٹی کی طرح مولوی کہہ کے گیا ہے اور دیکھو یہ بیٹی تو ہماری ایسا نہیں کرتی تھی نئی لڑکی ہے وہ تمہارے گھر آئے گی تمہیں سمجھے گی تمہیں جانے گی تم اسے سمجھو گے تم اسے جانتے ہو کہ پندرہ بیس دن لگ جائیں گے مہینہ لگ جائے گا آپ اپنے بارے میں اسے سمجھائیں اس کے بعد بھی فیصلہ لینا اگر آتے ہیں آپ نے اس پر انگلی اٹھائی تو سمجھ لینا گھر گھر نہیں رہ جائے گا پھر گھر گھر ہوا بن جائے گا بیچ گھر میں تیوارے گی جائے گی تم کہو کہ بیٹا ناراض ہے بیٹا کہہ گا ماباپ اچھے نہیں ہے گھر بہتر کرنا چاہتے ہو تو بہو کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا بہو کی ذمہ داری لندی ہے وہ تمہیں باپ کی نگاہ سے دیکھنا حضرت عمر فاروق اعظم جب اپنے بیٹے کا نکاح کر کے لائے تھے اب بہو سے سب سے پہلا سوال کیا تھا بیٹی بتا ہاں میں ترا قوال آنا ہو اس بچی نے کہا تھا ایک رشتے سے آپ میرے چچا لکھتے ہو دوسرے رشتے سے میرے باپ لگا کرتے ہو حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ رہا ہے فرمایا بیٹی جو یقیم ہے یہ سمجھ لینا جو دوسرا باپ مل گیا ہے اللہ خواہ کر یہ آپ نے عصت اس بیٹی کو دی اور آپ نے فرمایا تھا اے بیٹی بتا تو شکی جس دن میں دروازے سے گزر رہا تھا تب تو نے کیا کہا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا جو دیکھ رہا ہے کاتا بیٹی آج کے بعد تری زمداری یہ ہے عمر میں فیصلے کرنے رہتے ہیں عدالت قائم کرنے رہتی ہے جب عمر پھر سے نکلا کرے تو بس اتنا ہی کہنا ہے جب میں گھر سے نکلوں میرا آغان پکرنا اور کہنا بابا فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ خدا دیکھ رہا ہے عمر فیصلہ امساس کے ساتھ کرنا خدا دیکھ رہا ہے بابا کس لیے عورت عمر نے کہا تھا اے بیٹی اگر درواز یاد دلائے دی کہ خدا دیکھ رہا ہے جو زمین اور زمہ بدل سکتے ہیں لیکن عمر کی عدالت میں خلق فیصلہ نہیں ہو سکتا بس امداری ہے آپ آنے والی بیٹی کو بہو کو بیٹی کا پیار دیں جب آپ اسے بیٹی کہ کے آواز دو گے خدا کی قسم وہ جو چھوڑ کے آئی ہے نا اسے بھول کے سمجھ جائے گی جو چھوڑا کا یہاں مل گیا لیکن اللہ معاف کرے معاف کرنا اگر کسی کو بھول لگ جائے ساتھ سسر سوچتے ہیں آج تک کسی تھا نہیں چلی اب آیا حکومت چلانے پڑھائی پھر بنتے ہیے چلات ہاں یہ کہتا پانی نہیں بھرا بیٹے سے کہتی تیری بہو بہت گھا مڑھے اسے کام نہیں دکھائی دیا یہ لوٹا پڑھا تھا یہاں ڈببہ رکھا ہے چروعہ بھائی گھر کے گھر ہوئے نہ کرنا گھر سب نہیں ہوتے تم کہنے لگو پورے گاؤں میں یہ گھر ہے نہیں یہ گھر نہیں ہے گھر تو مشکل سے کچھ ہوں گے بات سب گھر ہوئے ہیں گھر ہوئے سمجھتے ہیں گھر ہوئے جس دن ایک مقام میں دیوارے کھٹ جائیں سمجھ لینا وہ گھر نہیں گھر ہوئے ہوگا اور جب گھر ہوئے ہو جاتے ہیں تو پھر پرکتیں اڑ جایا کرتے ہیں اور پریوار کے ساتھ کہانا سیکھو خدا کی قسم فائیو اسٹار ہوتل میں بیٹھ کے کھانے میں وہ مزا نہیں ہے جو غریب بھائی کے ساتھ دسترخان پر بیٹھ کے کھانے میں مزا ہے پریوار کے ساتھ کھانے میں جو مزا ہے وہ کہیں نہیں ہے ہاں دولت ہوگی تو جو چاہو گے پینا خرید لوگے لیکن پریوار ٹوٹا پیسے خرید نہیں پاؤں گے دولت سے زیادہ پریوار اہم ہوتا ہے پیسے زیادہ پریوار اہم ہے اور ہمیشہ پریوار کو اہم رکھنے پیسے کو احمد مت دینا پریوار کو اہمیت دینا اس لیے کہ پیسہ محنت سے ملا کرتا کہ پریوار نصیبوں سے ملنے کرتا کریں گے انشاءاللہ یہ کام پریوار کا خیال لکھنے اللہ خوشی دے گا تو گانے بجیں گے تو دیکھ لیں نہیں جائیں گے ہاں اور کوشش کریں جو ہمارے بھائی میں یہ نہیں کہتا ان کا بائی کارٹ کر دو ان کے رسٹے بند کر دو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں وہ بھی ہمارے انہیں جوانوں پیار سے سمجھاؤ گے ہم حضور کے اگر ہم نکاح پہ گانے بجائیں گے ہمارے حضور کا دل ٹوٹے گا جنہوں نے ہمارے لئے رو رو کے آنسو بہائے ان کا ہم دل توڑے یہ امت کو کیسے گوارہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایسے سمجھاؤ گے نا تو جو بجانا بھی چاہے گا وہ گانے نہیں بجائے گا شرط یہ ہے صحیح طریقے سے صحیح بات صحیح کانوں تک پہنچا جائیں اگر گالی بک کے ہم اصلاح کریں گے تو ہم سکے بیٹے کو گالی بک کے نہیں صداح سکتے کسی اجنبی کو کیسے سوارے گے تو انشاءاللہ حضور سے سچا عشاء کریں گے بولو انشاءاللہ حضور سے سچا پیار کریں گے انشاءاللہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں یہ شادی خانہ آبادی زندہ بار پائندہ بار اللہ تعالیٰ بھائی نازم رضا کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے اور کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے اس نسل میں جو بھی پچے پیدا ہوگو اللہ سب کو پہلے حضور کا عاشق بنائے پھر ماں باپ کا فرما بردار بھی بنائے بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی مول پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولمین نے ہمارے بارے ہمارے بارے ہمارے بارے